اور آپ دیکھ رہے ہیں بنداز بول بنداز میں ہاں آپ کے سامنے پھر اسی مدے کو لے کر آئے جس مدے پر ہم نے آپ کو وعدہ کیا تھا ہم نے آپ کو کہا تھا کہ اس مدے پر ہم لگاتار تب تک آپ کے سامنے آتے رہیں گے جب تک اس اوے سی کے اوپر کاروائی نہیں ہوتی لیکن آج آج کے بنداز کا ایک وشیش مہتو ہے آپ سردار واللہ بھائی پٹیل کا جہنتی کا یہ دیوہ سے جس دن اس اکھنڈ بھارت کو بنائے رکھنے کے لیے مہتو پورنا کام پٹیل جی نے کیا تھا اس سردار کی یاد آج آتی ہے اور اس لئے ہم جو لگاتار وہ اسے کے ننگا ناش کی کڑیاں چلا رہے ہیں اس میں آج کی کڑی ہم سردار پٹیل جی کو سمرپیت کرتے ہیں اور ان کو یاد کر رہے ہیں کہ آج کے دن اندر پدیش کو ہیدراباد کو دوبارہ کسی پٹیل کی سردار کی ضرورت ہے کیونکہ جس پرکار کا ننگا ناش تب بھارت کے آزادی کے سمیں بھارت کی ویبھاجن کے سمیں نیزام نے کیا تھا جو باتیں کی تھی جو چال چلی تھی جو اس کے اندر کا اہم تھا وہ ساری چیزیں آج بھی ہیدراباد میں جیوی تھے وہ ساری چیزیں آج بھی وہاں پر دھگ دھگائی جائے رہیے جلائی جائے رہیے بھلے اوپر سے کچھ دکھ رہا ہو بلکہ میں تو دعویٰ کروں گا کی اوپر نہیں دکھ رہا اوپر کے اوپر بھی دکھ رہا ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگ اس کو نظرانداز کریں ایسا سب کچھ اگر روکنا ہے تب نیزام کی اچھا تھی کہ پاکستان کے اندر ہیدراباد کو ملائی جائے یہ پاکستان کا حصہ ہو بھارت کے مدیول تک شدر میں ہوتے ہوئے بھی ہیدراباد کو پاکستان کا حصہ بنانے کی اچھا نیزام کی تھی تب پٹیل نے اس کو پورا نہیں ہونے دیا تھا کیا دو ہزار چودہ میں ایسا کوئی پٹیل ہے جو آدھونک نیزام کی اچھا پوری نہ ہونے دو اس کے منصوبوں کو تب پٹیل نے توڑا تھا آج کے آدھونک نیزام کے منصوبوں کو کون توڑے گا تب ایک ہمت تھی تب ایک ججبہ تھا دیش بھکتی تھی اور نیزام جیسے گداروں کو سبق سکھانے کیلئے طاقت تھی آج کے راجنیتک جماعت میں یہ طاقت ہے کیا سوال پیدا ہوتا ہے کیونکہ لگاتار اس کے ننگے ناچ کے باوجود اس کے خلاف کاروائی نہیں ہو رہی آج کے اس کارکم میں ہم دو ہزار چودہ اور تب کا ہیدر آباد بھارت کے آزادی اور بھاجن کے سمائے کا تب کے ستیتی کو ملا کر آپ کے سامنے چرچہ کر رہے اور اس وشے پر آپ کی پرتقرہ لینے کے پہلے نظر ڈالتے ہیں مدے پر کیا ہیدر آباد کو پھر سے سردار پٹیل کی ضرورت ہے آزادی کے سمیں پٹیل نے نواب کے منسوموں کو کچلا تھا آج اویسی کے ارادوں کو کون کچلے گا بھارت آزاد ہو رہا تھا دیس کی زیادہ تر شیاستیں بھارت میں شامل ہو رہی تھی لیکن دیس کا مدہورتی راجہ ہوتے ہوئے بھی ہیدر آباد پاکستان میں جانا چاہتا تھا تب کیندر میں لوپروش پٹیل گرہ منتری تھے اور سینہ کی کمان بھی ان کے ہاتھوں میں تھی اس سمیں پٹیل نے نواب کے منسوموں کو کچلا تھا آج اویسی کے اتیچار دیکھ پھر سے سردار پٹیل کی یاد آ رہی ہے ان کی بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو ہیدر آباد کی حالات سے روبرو کراتے ہیں ہیدر آباد جہاں آج بھی مسلمانوں کا قبضہ چل رہا ہے اور پہلے بھی چلتا تھا تب سردار پٹیل نے اس کا علاج کیا تھا جیسے اس سمیں نجام نے آتنک مچایا ہوا تھا ہیدر آباد میں اسی طرح کا آتنک پھر سے چھایا ہوا ہے اویسی اس نام سے چند دنوں پہلے تک شاید ہی کوئی ہیدر آباد اتواندھر پردیس کے باہر پریچت تھا پر انتو آج سب کو معلوم ہو گیا ہے کہ اویسی کے نام سے اکبر الدین اور اصدود دین وہ دو بھائی ہیں جو مسلمان بوٹوں کی خاطر اس دیس کے بہو سنکھیک ہندووں کو سریاں مٹانے کی بات کرتے ہیں 1947 سے پہلے کے اہدر آباد اسٹیٹ کی جس پر ایک سمیں ویسو کے سب سے امیر آدمیوں میں سے ایک میدھانت اور سنکین سوچ والا نظام راج کرتا تھا نظام کے راجے میں پچان میں پرتیسط جنسنکھیا ہندووں کی تھی اور مسلمانوں کی جنسنکھیا کیول پانچ پرتیسط اس کے ویبری راجے کے پچان میں پرتیسط نظام کے راجے میں ہندووں کو کسی بھی پرکار سے مسلمان بنانے کیلئے پریریس کیا جاتا تھا ہندو اخبار اتوہ سابتہیک پتر کے مادیم سے نظام کے اتیچاروں کو ہیدر آباد سے باہر اوگت کرانے کی کوشش کرتے تھے تو اس پر چھاپا ڈال کر اس کی پریس جبت کر لی جاتی تھی اسے جیل میں ڈال دیا جاتا تھا آرے سماج نے 1949 میں اس اتیچار کے خلاف اہنسا اتمک اندولن ہندووں پر ہو رہے اتیچار کے خلاف کیا 1947 تک آتے آتے نظام نے پاکستان سے ہیدر آباد ریاست کو ملانے کی بات کہہ دی اور ایک پندرہ میل چوڑا کولڈور ہیدر آباد کو پاکستان سے جوڑنے کے لیے مانگا سردار پٹیل اپنے نشے پر اٹل رہے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اپنے ہی بچے پاکستان کی کتنی اوقات ہیں انہوں نے ہیدر آباد کو بھارت میں ملانے کیلئے جیسے ہی کارواہی شروع کی تو ادھیکانز راجاؤں نے آتم سمنپن کر دیا اور کچھ مار ڈالے گئے دنیا کا سب سے گھمنڈی آدمی نجام مو لے کر سمجھوتے کے لیے سردار پٹیل کی اگوانی کرنے سوئے انہیں لینے ہوای اڈے پر آیا سردار پٹیل نے اپنی سرطوں پر نجام سے سندھی کر آئی کاسیم رزوی کو اپریشن پولو کے تحت گرافتار کر جیل میں ڈال دیا آج اوے سی بھائی ہیدر آباد میں تانڈاؤ کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھڑکار رہے ہیں وہاں کے گرہ منتری ہاتھ پر ہاتھ رکھے خاموش دیکھ رہے ہیں کیا سردار پٹیل کی طرح ان میں شکتی نہیں ہے کہ وہ اوے سی بھائیوں پر کارواہی کر پرانی یادوں کو تازہ کر سکیں آخر کیوں ویوش ہیں وہاں کے گرہ منتری کیوں نہیں کارواہی کرتے بیورو ریپورٹ صدرسہ نیوز تب گرہ منتری تھے سردار پٹیل آج دیش کے کہے تو راجنات سنگھ ہے اور راج کے جو گرہ منتری ہے راج کے جو مکہ منتری ہے ان کو بھی اتنے ہی ادھکار ہیں ادھکار تو ساداراں پولیس والے کے پاس بھی ہے لیکن جب پٹیل کو یاد کر رہے ہیں پولیس تو ان کو نہیں کر پا رہی ہے ہم نے کل کے کارکم میں کہا تھا کیا تلنگانہ کے پولیس میں کوئی ہمت والا مرد کیا سنگھم سٹائل کا کوئی ادھکاری نہیں ہے لیکن خیر آج کے وشے میں جب ہم پٹیل پر چلچا کریں تو پٹیل کا بانا پٹیل کے تیور پٹیل کی دیش بکتی سردار پٹیل کی وہ نشٹہ اس دیش کے پرتی ہونے والا کوئی ادھکاری تو چھوڑیے کوئی راج نیتا اس تلنگانہ میں نہیں ہے کیا اتنے ہی ادھکار جس گرہ منتری کے پاس ہے جس مکہ منتری کے پاس ہے وہ اس وشے پر کیوں نہیں بول رہے اگر وہاں کا گرہ منتری پھیلے وہاں کا مکہ منتری پھیلے تو پھر باڑے آتی ہے کیندر کے گرہ منتری کی اگر کیندر کے گرہ منتری بھی پھیل ہوتے ہیں تب باڑے آتی ہے موڈی کی ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اویسی جیسے مچھر کو مارنے کے لیے توپ چلانے کا سہرہ لینا پڑے موڈی کو ہستک شیپ کرنا پڑے لیکن اگر یہ نیچے کے تینوں لوگ فیل ہوتے ہیں تو پھر موڈی کو اس میں ہستک شیپ کرنا پڑے گا موڈی پٹیل ہے یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں لیکن پاکی تین لوگوں کو پٹیل جیسا کام کر سکتے ہیں یہ ثابت کرنے کا موقع ہے اور ہوئیسی کے ننگے ناس کو روک کر وہ اس کو ثابت کر سکتے ہیں آئیے کئی کلر ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں جہن سر میں مراد آباد سے یوسف بول رہا ہوں سر میرا بس اتنا کہنا ہے کہ سب سے پہلے ہم بھارتی ہیں اور ہم اصفاق اللہ خان اور ویر عبد الحمید جی جو اس دیس کے لئے قربان ہو گئے تھے ہم ان کے وارث ہیں نہ کی وہ ویس ہی گئے اور میں اپنے سب ہی مسلمان بھائیوں سے گجاریس کروں گا کہ وہ کسی بھی ایسے نیتا کے بقاوے میں نہ آئے کیونکہ یہ نیتا اپنے سیاسی حتکنڈے اپنا کر ہندو بھائیوں اور مسلم بھائیوں کو واپس میں لڑا کر اپنا مطلب سیدھا کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کا مطلب اس نے جو کہا ہے کہ پچیس کروڑ کا میں نیتا ہوں آپ اپنے آپ کو اس کے پچیس کروڑ سے دور کر رہے ہیں سر دیس دروہی کا اور کسی بھی یہ ایسے دیس دروہی یا پھر کسی بھی کہنا میں آتنگوادی کسی بھی آتنگوادی کا ایسے کوئی دھرم نہیں ہوتا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے سر نینوات اگلے کولر کے پاتھ چلتے ہیں جہن بولیے کیا کہنا ہے جہن جہن چوان جی بولیے ہم بولیں جہن چوان کے جی کیا کہنا ہے آپ کو اویس ہی جیسے اگدار کو ٹھیک کرنے کی جمعیداری اکیلے راج تنٹر کی نہیں ہے دھرم تنٹر کی بھی ہے اکیلا پولیس پرساسن راج تنٹر کیندر سرکار یہ کیا کریں گے دھرم تنٹر کسی راج تنٹر سے بندہ ہوا نہیں ہے دھرم تنٹر ویسو کا ادھیکار رکھتا ہے اس کو سادھو سنتوں کو پندیت پوجاریوں کو اور دھرم سنگٹن کے سمائے سنگٹن کے پرساسکوں کو آگے آنا چاہیے وہ بھی سی جیسے گدار کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم چھوپے دھرم تنٹر کے لوگ ایسا ٹھیک کرنا اکیلے کے بس کا نہیں ہے راج تنٹر کے راج تنٹر سہیو کی بن سکتا ہے لیکن آگے تو دھرم تنٹر کے پرساسنگٹیوں کو آنا پڑے گا سنتوں کو پندیتوں کو اور یہ تو بلکل صحیح کہا آپ نے کیونکہ جب تک سارا سماج جاگردنے ہوتا ہے دیکھئے یہ کوئی بہت بڑا نہیں کی اس کے لیے پورا دیش ایک ہو جائے لیکن یہ ضرور ہے کہ دیش کو ایک ہونے کا بہانہ اس کے بہانے مل سکتا ہے اور ایسے کسی بھی دیش بھکتی اور دیش ہی تو راشتہ ہیت کے بہانے کو کبھی گوانا نہیں چاہیے دیش کے نیتا وہ ہوتا ہے جو ایسے بہانے پورے راشتہ کو ایک کرتا ہے دیش کا لیڈر ہو ہوتا ہے جو چھوٹے سی بھی گھٹنا کے آدھار پر دیش کو جگہتا ہے اور یہ کرنے کے لیے ایسی گھٹنا کے بہانے حالانکہ یہ بیپتی سے زیادہ پروورتی کے طور پر ہے اور اس لیے ایک پروورتی کو ختم کرنے کے لیے یہ کیول ہیدر آباد میں ہی ایسا نہیں بلکہ دیش کے بیویدنس سیتروں میں جو مینی پاکستان کے نام سے پڑھ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں اور ان کو سورکشن مل رہا ہے ایسے جگہ پر پروورتی کو نشٹ کرنا ہے تو جیسے اس کالر نے کہا کہ دیش کے سماج کے سارے حصے کو ایک ہونا چاہیے اپنا کرتا میں سمجھنا چاہیے اور ان کے خلاف بنداس بولنا چاہیے اگلے کالر جہن سر بولیے سب سے پہلے میں اویسی اگر اس چینل دیکھ رہا ہوگا یا ہمارا ڈیویٹ ابھی یہ دیکھ رہا ہوگا تو اس سے میرا ایک ہی سوال ہوگا اور ویسی اگر اصلی مرد کا اولاد ہیں تو سامنے آئے ایک ہندوستان کا بیٹا ایک اصلی ہندو ٹی وی پہ کھڑے ہوکہ چیلنج کر رہا ہے اگر تیرے میں ہمت ہے تو لائب جھوڑ اور اپنی بات رکھنے کا ہمت رکھ جہن سر اگلے کولر کے پاتھ چلتے آپ بھی کال کر سکتے اپنی بات کو رکھ سکتے سکرین پر چڑھ رہے نمبر اوپر کال کر کے آپ اپنی بات کو رکھیں اگر آپ لائیو میں اپنا فون کال کنیکٹ نہیں کر پا رہے تو آپ ہمارے فیس بوک سدرشن نیوز کے آئی ڈی پر ٹویٹر پر اور سوشل میڈیا کے سارے ایڈنٹیٹی پر اپنی ابھی بیقتی کو لکھئے ہم سکرین پر اس کو بیچ بیچ میں چلائیں گے ساتھ میں نیچے کا چوبیس گھنٹے کا سکرول بھی ہم نے شروع کیا ہے جب تک یہ ابھیان چلے گا تب تک ہوئی سکھیں ننگا ناچ کی جانکاری آپ کی پرتکر آپ کی آپ کا جو سمجھن اس ابھیان کو ہے وہ بھی آپ دے سکتے جس کو ہم بیقتی سنگٹن سنستہ سارے پرکار کے لوگوں سے اس کو مانگتے ہیں اور وہ ہم سکرین پر چلاتے رہیں گے کالر یہن بولی میرا پہلا یہ ہے کہ اب دائیت کیا چناؤ آیوک کا چناؤ سے پور تک ہوتا ہے کسی پرتیاشی کے لیے جو اس نے بتتمیجیاں کیا ہے ان کے پارٹی کے لوگوں نے یہ چناؤ آیوک کا دائیت بنتا ہے سرکار کا دائیت بنتا ہے کہ ایسے تتووں کے خلاف ترانت ان کا چناؤ پرینام نرست کر کے ان کو جیل بھیجا جائے یہ چناؤ آیوک یہاں تک منیٹرنگ کرے کہ ہاں چناؤ ہو گیا اور ابھی ابھی جب تک کوئی بھی ایسا جب تک سبت نہیں لیتا تب تک وہ چناؤ آیوک کے ہی عدیگار شیطر کی بیشے کی باتیں ہوتی ہیں اس لیے ان کو چناؤ پرینام مرست کرے اور ان کو جیل بھیجنی کیا نوشنسہ کریں پھلکل صحیح کہ آپ نے چناؤ آیوک اس میں سب سے بڑی سنستہ ہے جس کا سب سے زیادہ دائت وہ ہے کیونکہ راج نیتی دل کے طور پر اگر اس کا ریجسٹریشن ملا ہے تو رد ہونا چاہیے بھارت کی تیاس میں پہلے ہوا ہے سردار واللہ بھائی اس کا غیر مپیوک کر رہا ہے ایسے میں اگر ہندوستان کے جاگرک لوگ اس بات کو نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا یہ سوال ہے آج ہم پٹیل کو جب یاد کر رہے ہیں تو پٹیل جی کے فلم سے ایک ہم آپ کو شاڑ دکھاتے ہم کہہ رہے دو پرورتیوں کی بات ہم یا تین پرورتیوں کی بات کرے دون پرورتی ہیں ایک نظام تب کا اور ایک آج کا نظام بننے کی کوشش جو راج نہیں تھی نظام بننے کی کوشش کر رہا ہے اور ان کا جواب دیا تھا پٹیل نے دیکھتے ہے ایک تھیل می شوٹ یہ خاص طور پہ میں نے آپ کے لئے مانگوائے ہیں میں نے سنا آپ کا جو سیکریٹری ہے وہ گجراتی ہے جی ہاں اور میں چاہوں تو کشمیری پنڈیت بھی نہ کر رکھ سکتا ہوں بیویاں کتنی ہیں دو اور میں جتنی چاہوں اتنی رکھ سکتا ہوں بچے چھے لیکن آپ کان کھل کر سن لیجی آپ کی چالیں ہیدر آباد میں نہیں چلیں وہاں کے مسلمان جان ہتیلی پہ لے کر گھونگ رہے ہیں اور اگر ضرورت پڑی تو ہیدر آباد بیٹ جائی بیٹ جائی جی شکریہ اور دوسری بات یہ کھڑے ہو کر نہیں لیکن یہ کوئی پبلک میٹنگ تھوڑی بیٹ آرام سے ہمیں بیٹ کر بولنی کی آزد نہیں اب ڈالی دیکھ آپ کہ پہن کوشش کیجئے اور اگر ہم کھڑے ہو کر بولے تو نہیں آپ بیٹ کر ہی بات کریں آپ کو میں بہت وقت دوں گا آرام سے کہی اور یہاں پر میرے علاوہ آپ کو سننے والا تو کوئی ہے نہیں پھر ڈر کیسے تھونگ دان دو جو کہنا ہے وہ اتمنان سے کہیے یہ ہندوستانی سرکار اپنا آپ کو سمجھتی کیا ہے دیکھئے ہم آپ کو ایسا سبق سکھائیں جسے آپ زندگی پر بھولیں گے نہیں آسمان میں جب تک چاند ستارے چمکتے رہیں گے ہیدر آباد آزاد رہے گا دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگار سکتی ہے اور نظام صاحب کی بات اور ہے وہ خدا کے ولی ان کے لئے ہم اپنی جان دے سکتے ہیں ہندوستانی سوجوں کو ہیدر آباد میں داخل ہونے سے پہلے انہیں ہماری لاشوں بھولی آپ نے کہا کہ آپ ایک کروڑ چالیس لاک ہندووں کو مروا دیں ہاں اگر ہمیں مجبور کیا گیا تو اچھا اس وقت ہم کیا کر رہے ہوں گے ہمیں کیا بات تو تو معلوم ہو جانا چاہیے آپ سوچی ہم کیا کیا کر سکتے ہیں آپ ہمیں دھمکی دے رہے آپ ہمیں زبردستی روک نہیں سکتے ہیں کون روک رہا ہے اور ویسے بھی کل صبح ہوائی جات سے آپ ہیدر آباد روانہ کر دیے جاؤ گے اور مجھے امید ہے کہ آپ صحیح سلامت ہی پہنچ ہوگی آپ کے نظام کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کی اور ان کے پریوار کی صحت اچھی رہے اور یہ بھی کہنا کہ جب کبھی وہ اپنی پراجاک کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچے تب وہ اپنے بارے میں بھی سوچ لیں اپنے بالوچوں کے بارے میں اپنی زمین جائدات کے بارے میں اپنی بے حساب دولت کے بارے میں جائیے یہ دھمک چاہیے یہ ہمت چاہیے یہ اویسی جیسا بھوک رہا تھا اور دھمکی دہ رہا تھا سمپربو بھارت کے لئے بھارت کی اتنی بڑی سینہ کے لئے آزاد ہوئے بھارت کے پہلے گرہ منتری کے سامنے اس کے بھوگنے کو کتنے آرام سے سندار پٹھل نے ایسا جواب دیا کہ دوسرے دن جب سندار پٹھل ہیدراباد پہنچے تو ایرپورٹ لینے کے لئے نظام کو گھٹنے ٹیک کر ناگ گھسیڑتے ہوئے سندار پٹھل کے سواگت میں آنا پڑا تب نہرو کو اس مسئلے پر حس سنگ میں لے جانا چاہتے تھے جو کشمیر کا حال انہوں نے کیا وہ کرنا چاہتے تھے لیکن دیش کے گھرہ منتری ہونے کے ناتے پٹھل صاحب نے کہا ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے ہیدراباد کی کی کو میں ڈیل کروں گا اور انہوں نے نظام کو جھکا دیا اور وہاں پر کروڑوں لوگوں کی بات کی دیش کا گھرہ منتری اسمویدانک بھاشا بول سکتا ہے آپ نے سکرین پر سنا نظام کے بیوی بچوں کی یاد ڈلانا یہ بھی سمائی کی ضرورت ہوتی ہے وہ اسی دیسوں کو ایسی ہی بھاشا سمجھتی ہے اسی کو کہتے ہے لاتو کے بھوت باتو سے نہیں مانتے اگلے کولر یہ ہندو راشتہ دیس ہے یہ اگر کسی بھی سنسکریتی کے خلاف کوئی بھی بیان بازی ہوتا ہے تو ایک دیش دروہ میں گنتی ہوتی ہے اور ویسی ایک دیش دروہ کا دیش دروہ کا کام کیا ہے اور جب سے آپ نے ویسی لا اور نو لاک لے جاؤ کام رو چلا ہے تب سے ویسی چھوڑے کی باتی دل میں جا کر چھپ دیا ہے ہم یہاں پہ رکھتے ایک چھوٹے سے برک کے برک کے بعد پھر آئیں گے بند آس بول چا موسیقی برک برک کے بعد آپ کا ایک بار فیل سے سواگت ہے بند بند بول اور بند بند سامنے مدد لے کر آئے سندار پٹیل کی ہیدراباد کو دوبارہ ضرورت ہے اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آج کون آہ پر بھومکا کرنا چاہے گا اور کون یہ بھومکا کر سکتا ہے سندار پٹیل کی یہ ہم کو دیکھنا ہے کیونکہ سندار پٹیل کی بھومکا کے بغیر کسی بھی شتیتی میں ہیدراباد آرثہ داش کا تلنگانہ دیش کے تمام ایسے منی پاکستان بن رہے شتر بھارت کے ساتھ رہنا مشکل ہے اور اس لیے ایسا کرنے کے لیے سندار پٹیل کی دو ہزار شودہ میں دوبارہ ضرور تھے اس بھومکا کے آہوان کے لیے دیش کے راج ستہ کے راج نیتاؤ کو پدا سین نیتاؤ کو ہم آہوان کر رہے ہیں اور یہ آہوان کرنے کے لیے آج کا بنداز پٹیل کو یاد کرتے ہوئے ہم آپ کے سامنے لارہے کولر کے دیش دروہیوں کو دیش دینے کوئی ضرور نہیں ہے لیکن کانون تو نہیں اٹھا رہا ہے نا سر اس کے لیے ہم لوگوں کو زیادہ زیادہ زنسن جان زیادہ لوگوں کو ایف آئی آر کرنی چاہیے تاکہ کانون پر پریشر بنے اور وہ اچھت کانون کرنے مجبور ہو دینے لوگوں نے اپنی جگہ پر ایف آئی آر کیا ہوئے کئی لوگوں نے اس کے خلاف کانون کی کاروائی کی ہے کئی جگہ کے پولیس والے ایف آئی آر کرنے کیلئے تیار نہیں تو لوگوں نے کورٹ میں گئے ہے کورٹ میں اس کا سہارہ لیا لیکن دیش کے باقی حصوں میں لوگ کہا ہے ابھی اس پروگرام کا بہانہ جو مہاراست کے چناؤں میں اس کا آگ اگل نا چطرپتی شیوات جی کا نام لینے والے چطرپتی شیوات جی کے وانشت ہونے کا دعویٰ کرنے والے وہاں کا سماج کا کوئی حصہ اس کے خیلپن سے بول رہا ہوں یہ اسی نے جو بھی کیا ہے وہ بلکل غرط کیا ہے اس کی بیان باجی میں آکر مسلم مندھوں کو اور ہمائے بھائی جان لوگوں کو اکتم سے اس کی بات بنا مانتے ہوئے دیش کے ہتنے کام کرنا چاہیے اور اس راشت کے لئے سوچ نا ایسے کئی لوگ ہیں جو اس کے بات سے سہمتی نہیں رکھتے جو اس کے ساتھ نہیں ہیں لیکن پھر بھی خود کو 25 کروڑ کا نیتہ ہونے کا اور سو کروڑ کے خلاب بولنے کی بات کرتا ہے اس بات کا سبق اس 25 کروڑ میں سے جو لوگ ہیں انہوں نے ہی بات پٹیل کی ہو رہی تو پٹیل کی دھمک کون نیتہ دکھائے گا یہ بھی بات ہے جہن میں آپ شکریہ کرنا چاہوں گی جو آپ نے یہ مہیم چلائی ہے سریج آپ کا بہت بہت دھنیواد کوئی تو ایسا شخص ہے جو ہم ہیدر آباز واسیوں کی مدد کرنے لئے آیا ہے سر اتنا برا حال ہے پرانے شہر اگر ہمیں جانا ہو تو ہمیں برکھے پہننے پڑتے ہیں اتنا برا حال ہے لیکن انہوں نے اتنی درندگی مچا رکھی ہیں آپ مسلم نہ ہوتے ہوئے بھی آپ کو برکھا پہن کے جانا پڑتا ہے ہمیں یہاں پہ گھر سے باہر نکل ہمارے لئے کتنا مشکل ہے یہ ہم جانتے ہیں اور آپ کا چینل یہ محیم چلا رہا ہے ہم بہت بہت آپ کے ابھاری ہیں کوئی تو ہمارا سننے والا ہے کوئی ہمارا درد کو سمجھنے والا آج ہمارے سامنے کھڑا ہے چلے رنوات درنے کی بات نہیں ہونی چاہیے کسی نہ کسی نے تو ہمت کرنی چاہیے سامنے آنا چاہیے بولنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کی جان بھی جو کھمے جائے لیکن کوئی تو آگے آئے گا تب پہلا قدم ڈالے گا تو ہی تو باقی لوگ آپ کے ساتھ باقی قدم ملائیں ایسی ہی گرمی تھوڑے دیر پہلے آپ نے دیکھی تھی سردار پٹیل کے سامنے انہی دل کے تب جو بھی رہے ہوں گے وہ کیسی دکھا رہے تھے جو جواب اس کو سردار پٹیل نے دیا آج ہندوستان کے باقی حصے میں یہی جواب دینے والا اگر دوسرا نیتا رہے گا تو وہاں پر نیزام بننے کی کوشش کیول حیدر آباد میں ہی نہیں دیش کے کسی بھی کونے میں کوئی نہیں کرے اگلے کولا جہن بولیے ہم دوسرے کولر کے پاس جائیں گے کولر کو کہیں گے کہ اپنا آواز ٹھیک پر پہنچے یہ آپ کی ذمہواری ذرا اس کا بھیان رکھئے تب تب آپ کو دکھاتے ہے کہ مسلمانوں کو بھڑکانے کیلئے کیا کیا بولتا ہے کچھ نئی بائٹ ہے نئی سبا میں وہی بات بار بار کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کہ دے کی بہاو میں آ کر گلتی سے کہی پر کچھ بول دیا ہو لیکن ایک ہی بات اس کی ایک ہی بات ہم دس سبا میں دکھائیں گے کہ کیسی وہ بات کو بولتا ہے لیکن ابھی ہم ایک آپ کو اس کی بائٹ دکھاتے سلمانوں تم کس سباہی کے انتظار میں ہو کیا بابری مسجد کی شہادت کا پیغام کافی نہیں ہے متعید ہونے کے لیے کیا دجران فرنگر کا بسار کافی نہیں ہے متعید ہونے کے لیے کیا آسان کی جلتی ہوئی ہمارے بستیاں کیا کافی نہیں ہے انتشار کو ختم کر کے متعید ہونے کے لیے ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر تم منتظر ہو تو کس تباہی کے دستک دینے کے انتظار میں ہو آخر آپ ایسے لگاتا کئی کارکوں میں دکھائی رہے لیکن اس کے خلاب بولنے والوں کے بھڑھا دیتے ہوئے اس کے ویچار کو کار دینے والی اور بات کرنے والے لوگوں کے لیے ہم اپنی لائنے کھول چکے ہیں ان کی پرسکر لیتا ہے جہن بولیے سر ایسی جیسے مسلموں کی بھارت میں ہندو مسلم دنگا ہوتا ہے یہ ایسے مسلم ہیں جو جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھیک کرتے ہیں جس کی وجہ سے دیش کے لاکھوں مسلموں کو لائن سہینی پڑتی ہے اور انہیں جیلنا پڑتا ہے ان کے اوپر بھی دوش مڑے جاتے ہیں لیکن اسی یہی لوگ اس کے ذمہ دار ہیں جو ایسی بات کرتے ہیں ایسی بھڑکاؤ بھاشر دیتے ہیں کہ دنیا جندہ بھڑکنے پر مجبور ہو جاتی ہے بلکل لیکن اس کے بھڑکاوے میں نہیں آنا چاہیے یہ کسی کے نیای کے لئے آپ کو نہیں بھڑکا رہا ہے یہ کسی میں گھرے وہاں پر اس نے کیا کیا اس کو سوال پوچھ اس کے سوشل میڈیا کے کمیونکیشن میں جائیے اس کے فون نمبروں پر پوچھ یہ آپ کے گاؤ شہر میں آتا ہے تو بھی پوچھ ہے حالانکہ پچھلے سات دنوں سے گائب ہے جب سے ونداز بول میں اس کا ننگان اتنے بڑے دعوے کے ساتھ کی ہے جو پورے پچیس کروڑ کا نیتا اور ان کا رہنما ہونے کی بات کرتا ہے کیا دیش کے انکشتر میں جہاں پر مسلمان سمشہ میں آیا بہا پر گیا ہے لیکن یہ بات نہیں کرے گا یہ کہ اتی اچار کی انیائی کی بات کرے گا آپ کو ایک ہونے نہیں دے گا یہ آپ کو صرف ویروت کریں ہم ایک اور اس کی ویڈیو آپ کو دکھاتے ہم ہم جب تک ہم زندہ ہے دو گھنڈے تک آپ مخابلہ کرو دو گھنڈے کے بعد ہم آکے مخابلہ کر لیں گے ہم رکھتے ایک چھوٹے سے نمسکار بریک کے بعد آپ کا ایک بار فیل سے سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں بنداز بولو اور بنداز میں ہم آپ کے سامنے مدہ لے کر آئے آج کے اس مدے میں ہم آپ کے سامنے اب تک چرچہ کر چکے ہیں کہ دیش کے اس تیتی میں سردار پٹیل اگر ہوتے تو کیا کرتے جب یہ اس تیتی بنی تھی پہلے بھی اس تیتی ہم دیکھ چکے ہیں جب آزادی کے سامنے میں اس دیش کے ویواجن کے سامنے میں وہاں کی نظام نے حیدر آباد کو پاکستان میں سمیلت کرنے کی بات کہی تھی اور اس کے لئے بھارت سرکار کو دھمکی دینے سے لے کے اور کیول دھمکی ہی نہیں بلکہ وہاں رہے سوہ سو کروڑ ہندووں کو کار ڈالنے کی بات کرنے والے وہاں کی نظام اور اس کے سینہ پتی کو تبکہ سردار واللہ بھائی پٹیل نے ایسا سبق سکھایا تھا شبدوں کے آدھار پر اوہ کانفرنس دیا تھا کہ نظام اور اس کی تمام سینہ پتیوں کی پھوج نست نابوت ہو گئی اس نے سمرپن کر دیا اور دوسرے دین ایئرپورٹ پر جب سردار واللہ بھائی پٹیل پہنچے تو گھٹنے ٹے کے ناگ گھسیٹتے ہوئے نظام سردار پٹیل کے سامنے کھڑا تھا اس کی ہیکڑی اُتر گئی تھی وہ ہیکڑی اُترنے کا کارن تھا کہ اس راشت میں جو طاقت ہے اس طاقت کا احساس کرانے کی خشمتہ شبد سامرث اور بھاؤ سردار پٹیل کے پاس تھا راشت تب سے آج زیادہ مضبوط ہے لیکن بھاؤ آج کے لوگوں کو کیوں نہیں ہے تب دیش کے پاس سمشہ زیادہ تھی طاقت کم تھی لیکن آج طاقت بہت ہے سمشہ کم ہے لیکن پھر بھی آج کے طاقت کا احساس ہم اویسی جیسے کتوں کو نہیں کرا پا رہے اور ایسے میں ہم دوہزار چودہ کو سردار پٹیل کو یاد کرنے کے لئے مجبور ہیں آئیے اسی پہ چرچہ جاری رکھتے ہے کالر کے پاس چلتے ہے جہن بولیے جہن سر کیا کہنا ہے آپ سر سب سے پہلے میں سودشن نیوز کا سکریاد اگرنا چاہتا جنہوں نے اچھی موہین چلائی ہے سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہوئیشی لگتا ہے تو پکا مسلمان نہیں چتہ کے لئے بھائیوں کو لڑواتا ہے لگتا ہے تیرا کوئی ایمان نہیں تو کیا بگاڑے گا بھارتے ہو کچھ اب ابھی ہوئیشی ہلو ہاں میں بریل کشور مشرا ایڈو کے فروکباد اتر پردیس سے بول لہ ہاں لوگ سینانی سمیتی اتر پردیس کا میں دیکھ ہوں اور آپ جو سدرسل نیوز پر اکرود دین او ایسی کا جو یہ دکھانے ہے اور یہ اتنا دندہ بیقتی ہے جس طریقے کی بات کر رہا ہے اور دیس میں جو سرکار بھارت بھارت کی سرکار ہے وہ شب بیٹی ہوئی ہے اور وہاں اس پرانت کی سرکار جو شب بیٹی ہوئی ہے اس کو جیل کے اندر کرنا چاہیے اور بیبین دھانا ہے اس کے اوپر لگائی جا سکتی ہے جہا تک آپ جنتہ کو جگانے کا کاری کیا ہے اس کے لیے آپ کو بہت بہت دنی بات اور یہ تاج مہل لے جائیں گے کتو مینا لے جائیں گے پیتا جی بھی نہیں لے جا سکتے تھے لیکن ہم جو بات یہ کر تا ہے آپ نے تھوڑے دیر پہلے ویڈیو میں دیکھا تھا کہ سندار پٹیل نے کیسے تب کے نواز کے لوگوں کو اس کے سنا پتیوں کو دھمکایا تھا کس شبدوں میں دھمکایا تھا آج اور اس سندار پٹیل کو پٹیل جیسے لوگ پروش کو کیسے دھمکا رہا تھا ایسی ہی دھمکیا یہ آج بھی لچڑ دھمکیا دیتا ہے اس کی یہ دھمکی بھی دیکھتے ہے کہ یہ کیا کہتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ یہ کس طریقے سے مقابلہ کرنے کی بات کرتا ہے یہ جو دھمکی سردار پٹیل کو تب کے نظام کے سینہ پتی نے دی تھی اسی کا ہونے کا یہ اپنا پریچے دیتے ہوئے ایسے گندے شبدوں کو کہتا ہے کولر کے پاتھ چلتا ہے یہ یہاں یہاں اکتا کو توڑتا ہے یہاں کہ کانون کو کچھ بھی نہیں سمجھتا اور یہاں کہ ستہ کو للکار سننے کے لئے پھر بھی مجبور ہوگی ہندوستان مجبور نہیں ہے اور ہمارے ہندوستان میں اس کے جیسے سو نہیں سوا سو کروڑ ہندوستانی آتے ہم سب کی بات کرتے ہے اس کے جیسے پچیس کروڑ کی بات نہیں کرتے جس پچیس کروڑ کے پوائنٹ ون پرسنٹ کا بھی یہ نیتا نہیں ہے اگلے کولا جہن بولیے کیا کہنا ہے آپ نمستے ہم سو درشن نیوز سے بول رہے ہیں ہم آپ بتانا چاہتے ہیں جو مکر ستھابق ہے ممائی کے انہوں نے جو ہمارے دیوی 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 خلاف بولا بولتے رہی آپ جی انہوں نے جو ہمارے دیوی 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 خلاف بولا ہے ہم آپ کو یہی کہنا چاہیں گے کہ وہ پرطفی پر رہے یا بھارت پر رہے آپ جو محیم چلا چلے آپ کوئی بولنے کا پریاس تو کر رہا ہے بھلے شبدا آگے پیچھے ہو جائے آپ کی بھاونہ آپ کی حمت اور آپ کا پریاس ضروری ہے بنداز بول کے دوارہ ہم یہی کرنا چاہتے ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر ہم بولیں گے نہیں تو لوگ سنیں گے نہیں اگر ہم لوگ سنیں گے نہیں تو سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے تو ساتھ کیسے آئیں گے کاروہ کیسے بنے گا اور ہم منجل تک کیسے پہنچیں گے اس لئے اس کو اُلٹا کریے بولیے لوگ سنیں گے لوگ سمجھیں گے اور سمجھیں کے بعد لوگ اپنی بات کو آگے لے کر جائیں گے ہم اسی طریقے سے اگر اپنے بولنے کا سلسلہ جاری رکھتے ہے بولتے ہے تو ایسا بھوکنے والا کوئی بھی ہو وہ کبھی بھی اس دیش کے خلاف کچھ بھی بولنے کا ویچار نہیں کر سکتا کیونکہ ہندوستان بول رہا ہے دیش بولے گا اس کا ایک ایک ناغرک بولے گا اس کا ایک ایک صفائی بولے گا اس کا ایک واوسائی بولے گا اس کا چاٹر آکاؤنٹن بولے گا اس کا شکشک بولے گا کسان بولے گا دیش کا ہر کشتر بولے گا تو کسی کی بھوکنے کی ہمت نہیں ہوگی آپ کو استیتی لانی بولی کیا کہنا ہے آپ کو ہلو ہاں لائی میں جوڑ چکے ہیں آپ سر ہم سنجے مصر بولے لاباس سے ہاں ہمارا یہ کہنا جو آپ نے مدہ اٹھایا بھی تب کسی ہمت نہیں میڈیا میں کسی نہیں بہت بڑی اٹھا آپ نے اور میرا کہنا یہ ہے جو یہ جیسے لوگ جب تک ہندوستان میں ہیں تو ہندوستان مطلب ایک سر فریس نہیں بن سکتا ان کو پاکستان میں جانا چاہیے یہاں رہنے کوئی ادھیکار نہیں سر ان کا میرا یہ کہنا مطلب ہے سر ہم کئی کالر ہمارے ساتھ جوڑے ہوئے ان کے پاس بھی چلیں گے آپ سکائپ پر کال کر سکتے آپ اپنی آبی وقت کال کے دوارہ نہیں دے سکتے تو آپ ہمیں ویڈیو کال کرنے کے لئے سکائپ کا اپیوگ کر سکتے ہمارے دونوں آئیڈی چل رہے ہمارا نمبر چل رہے اگر یہ دونوں طریقے سے اپنی آبی وقت ہم تک نہیں پہنچ سکتے تو ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ ہماری ویب سیٹ سدرشن نیوز ڈاٹ کام دیکھ 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 اپنے پرتی سر ایک گرہنی ہوں میں سر ٹھیک ہے اور آپ کے چینل کے مادیم سے جو اس طرح کے بیان دیکھ رہی ہوں کافی دہشت میں ہم لوگ جس طرح سے یہ سامپردائک تا فیلا رہے ہیں بہت ڈر رہے ہیں سر ہم لوگ ان کا ان کیا ایکشن نہیں لے سکتا کیا کسی میں اتنی پاور نہیں ہے یہ سری آم اس طرح سے اگر بول رہے ہیں تو کیا ان کو دیش سے نکال دینا چاہیے لیکن ایسا ہو نہیں پا رہا سر ہم آپ کی چینل کے مادیم سے لگاتار دیکھ رہے ہیں ہم نے بھی چناؤ آئے کو فون کیا کوئی بات کو نظر انداز کر رہے ہم کس طرح سے اس چیز کو اپنے دیش سے نکال سکتے ہیں آپ ہمیں بتا دیجئے بلکل دنیوات آپ مجھے پتا چلا رہے کہ جو نمبر ہم سکرین پر چلا رہے چناؤ آئیوک کو فون آرہے ہیں کہ چناؤ آئیوک کے لوگ بھی پہنچانے کے لئے ہے لیکن اگر وہ بیوستہ کام کی نہیں ہے تو وہاں پھون اٹھانے والے پھون پر باتوں کو ریکارڈ کرنے والے اوپر پہنچانے والے لوگ آخر کس لئے ہے اس کا جواب چناؤ آئیوک کو دینا پڑے گا اور ہندوستان چناؤ کے اتیاس میں بھارت کے اتیاس میں آزادی کے بات کا ٹیلی فون پر چلنے والا یہ اب تک کا سب سے بڑا عبیان ہے جس میں کروڑوں لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے اب تک اور وات سپ پر کئی کروڑ لوگوں نے ایک دوسرے کو اس کارکم کے ویڈیو میسیجز اور اپنی پرتکرائے بھیجی ہے فیس بک پر بھی اس کی سنگ کروڑ سے زیادہ پاس کر چکی ہے یہی کارن ہے کہ ہم یہ عبیان لگاتار چلا رہے جس سے زیادہ ہندوستان اس میں سم ملیت ہو سکے کالر کے پاس چلتے جہن ہلو بولیے نمشکال شریف جی میں سب سے پہلے سوزرشن پریبار کا بہت بہت دنیوات کرنا چاہوں گا جو انہوں نے اچھی مو چلیے شاید سکائپ پر سمپرک توڑ گیا ہے ہم آگلے کالر کے پاس بھی چلیں گے آپ کو بھی کال کرنے کے لیے آحوان کرتے کی سکرن پر کال کر حالان کی اتنے زیادہ کال آرہے کہ ہم کال کو کارجنیٹ بھی کرنا مشکل ہے لیکن جس کا بھی کال لگ سکتا ہے کنٹرول روم تک اور سٹوڈیو تک آ سکتا ہے وہ اپنی بات کو کہیں باقی لوگ ہم کو کال سکتے جو بنیں گے ان دونوں کو بھی فون کری کہ آپ کے راج جمع آب 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 موکہ 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 کو بھونے چطرپتی شیواجی کی بات کرنے والے ان کی پرمپرا کی بات کرنے والے ان کی بھومی کی بات کرنے والے اپنا شور اور سامر تھے دکھا اگلے کالا جہن بیہار کے چھپرا سے بول ہیں ہاں یہ جو ویسی ویسی کا جو حرکت ہے بھارت بھارت میں جو بیرود کر رہا دیوتا دیبیوں کا اس پر اس کا جو کنڈیشن ہے اس کو بھارت سرکار ہے جو لینا چاہیے گیر میں لے کر کے تین نمبر میں ہم لوگ ساتھ بھارت کے سہش دادتا کے ساتھ بھارت کی اکھندتا کے ساتھ بھارت کی اکھتا کے ساتھ اس گینگ ریپ کے خلاف کیوں فاسٹ ٹریک کوٹ نہیں یہ ہم پوچھ رہے ایسی دیش دروہی کرتود کرنے والوں کو اگر آپ بیس بیس پچیز پچیز سالوں بعد سدا دیں گے تو یہ اپنے پیچھے کتنے دیش دروہیوں کے پھوچ کو کھڑا کریں یہ سمجھ نے کی ضرورت ہے تب سندار پٹیل کو یہ سمجھ میں آیا تھا اور اس لئے انہوں نے ترنت پہلے کھشن اس کا بندوست کیا تھا یہ بندوست اب ہم نہیں کر پا رہے یہ ہی کارن ہے کہ آج یہ پل بڑھ رہے اگلے کور جہن سر میں دینیش بولا ہوں علی گر سے ہاں سر میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لگاتار آپ مدد اٹھا رہے ہیں اس کا اثر جو ہے وہ الگ الگ دیش کے شہروں میں دکھائی بھی دینے لگا ہے میں آپ سے ایک اور درخواست کرنا چاہوں گا کہ آپ اس طریقے کے جو بھاشن یہ لگاتار دیتا رہتا ہے اس کو لے کر اور کچھ کارکرم کریں جس سے پوری طریقے سے بہن لگ سکتے دیش کے اندر اور جہاں بھی سبھائے کرتا ہے اس پر بہن لگ بلکل دیو اور اس اگر اپنا اوچ لے لے گا تو انشاءاللہ نظام آباد سے گھیروا جھنڈا نکل جائے اور ہرہ جھنڈا آئے جس دیش میں ترنگ کی بات کرنی جائے جس دیش میں ترنگ کی آن بان اور شان کی بات ہونی چاہیے سب سے اوچا جھنڈا اگر کسی کا رہنا چاہیے تو دیش کا رہنا چاہیے لیکن اس دیش کے جھنڈے کی یہ بات نہیں کرتا اس دیش کے جھنڈے سے باقی دو رنگوں کو دور کرتا ہے اور بس ہرے جھنڈے کی بات کرتا ہے یہ ہرے جھنڈے کی بات کرنا کانون کتنا کیا غلط ہے مجھے پتا نہیں لیکن اس کے اراد اس کی نئی تکتا اور اس کے وچار ضرور دکھتے ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اگلے کولا جہن بولیے سر میرا ایمانہ ہے وہ ایشی بندو جس طریقے سے دیوی دیوتا کا اپمان کر رہے ہندو دیوتا ہوتا میرا ایمانہ ہے کہ ان دونوں بندوں کو سڑک پر گولی مار دینے چاہیے کیونکہ جس طریقے سے انہوں ہندو دیوی دیوتا کا اپمان کیا ہے ان کے خلاف سخت سخت کاروائی کی جانی چاہیے چاہیے چلے گا ہم اپیوگ نہیں کر سکتے بھارت کے کانون میں بیوستہ نہیں ہے لیکن اگر کانون کمزور رہے گا تو نجانے لوگ کیا کیا کر سکتے ایسا کرنے کا کوئی بڑھاوہ دینے کا ہمارا بیچار نہیں ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ کانون کے کمزوری کے بھانے ہندوستان کو کیسے مضبوط کیا جا سکتا ہے اس کے بھاشن سات دنوں سے ہم دکھا رہے ہیں آپ کے سامنے لے کر آئے ہے یہ لے کر آنے کا عدیش آپ کو جگانا ہے اگلے کولا جہن السلام علیکم بولیے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ہندوستان کے دسمان تو ہیں سات سب سے پہلے مسلم کے دسمان ہیں پاکستان سے زیادہ مسلمان ہندوستان میں رہتا ہے سرکچت رہتا ہے سیف رہتا ہے لیکن پتہ نہیں ان کے ایسے بیان کیوں آتے ہیں ہمیں اس ان کے دکھ لگتا ہے لیکن اس کا اپائی کیا دیکھتے ہے آپ اس کا اپائی یہی ہے ہم سب مل کے ان کا بیرود کریں گے تب ہی ان کا اپائی ہو سکتا ہے سرکار کی تو نیت مجھے نہیں لگتی صاف ہے کہیں پہ آپ میں جانتا ہوں کہ دیش میں کئی جگہ پر مہاراشت میں بھی جہا پر مسلم بہول خشتر وہاں پر ہی سب جگہ پر اس کے امیدوار چون کے آیا ایسا نہیں ہے لیکن اس نے جتنا اوٹ پرتیشت لیا ہے اس کا مطلب یہ بدdھی بھیت کرنے میں کامیاب رہا شو بھجپا کیا اپس کے خشتان میں ویواد میں وہاں پر ہوئے اوٹوں کے بٹوارے نے اس کو وہاں پر گھوچنے کا چانج دیا ہے اور اس گھوچنے کا یہ اپنا وشو ویجائی کی طرح اس کو منانا چاہتا ہے حالانکہ دیش کا محول اور ان شیطروں کا محول اور ان کو گلتی کا احساس ہونے کے بعد کسی بھی جگہ پر اس کا ویجائی ان مات کا جلوش نہیں ہو سکا ہے پرشاس سمجھ گیا ہے کتنے بڑی گلتی ہوئی ہے لیکن پھر بھی جو ہو چکا ہے اس کو درست کرنے کی ہے اگلے کول جہن جہن سر بولیے سر میرے نام وسی میں دلی کا رہنے والا ہوں سر یہ جو اپنا گندہ ناچ کر رہا ہے سار مسلمانوں کو شرمیدہ ہونا پڑ رہا ہے ہر کوئی ہم اوٹو چالک ہیں ہم چائے دکان چلاتے سر ہم کو ہر کوئی نیستہ کی نیستہ سر ایسا کیوں کر لیوں میں بڑے دل کے ساتھ لوگ بھائی چارے سے لمبے سمیہ سے رہ رہے ان لوگوں کو جب ہین بھاؤنا سے دوسرے لوگ دیکھتے اور خاص کر کے داری یا مسلم اور اسلامیت کی پریچے چہرے اور پہناوے سے دکھنے کی ستیتی جہا بنتی ہیں وہاں ہو سی جیسے لوگوں کے کارن ایسے لوگوں کے طرف دیکھنے کے نظر میں وہ بات آتی ہے جو آپ کے بھاؤنا وں کا مسلمان ایسا نہیں کر سکتا ہے تو اس پہ جتنا جلد ہو سکے کاروائی کی جائے تو یہ آپ کے کاری کرم سے بہت کچھ پر بھاؤ بھی پڑا ہے اور لوگوں کو سمجھ میں آرہا ہے تو سرکار بھی اس کے بارے میں اس کے روائیے سے تھوڑا دھیان دی ہم درہ روائی کی راج نیتی بن کر دی سم پر دیکھتے بہت ہی غلط ہے اس کے جیسے بہت مسلمان جو رام کو مانتے رام کی بدنامی کر رہے جیسے کہا انہوں نے کوسلیہ نگری میں ان کی ماں کہاں کہاں گئی تھی یہ بہت ہی غلط بیان ہے انہیں پوچھنا چاہیے تمہارا جو اسلام دھرم یہ کیسے پہلا تمہارے اسلام دھرم یہ یہ دھرم سے ہوئی ہے اس نے ہمارے دھرم کی بدنامی کی اس لئے ہم اس کے دھرم کی بدنامی کرے یہ ہم نہیں چاہتے ہم نہیں چاہتے کہ ہم اسی گند کا اپیوک کرے جس گند کو اچھالنے کا کام اس نے کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس بات کو دھرائے جس بات کو یہ کہ رہا ہے لیکن اس کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ اگر تمہیں گلتی کرتے ہو تو ہندوستان تم کو سمجھانے کے لئے باقی لوگوں کو اس کی سجا دینی کی ضرورت نہیں اس کو سمجھانے کے لئے ضرور یہ بات احمد بھئی آجاؤ حافظ بھئی آجاؤ فائدہ خطری ساب آجاؤ ارے یہ بھائیاں آپ کے ہیں آنا ہمارا کام ہے آنا ہمارا فرض ہے آنا ہماری ذمہ داری ہے آج کے آپ کے حقے لڑنا ہمارا فرض ہے ایمان کا تقاضہ ہے ہم آئیں گے لڑیں مریں گے ہمارے آنے تک دو گھنٹے تک آپ مخابلہ کریں تو گھنٹے کے بارم کرنے پہ آپ دیکھ رہے میں تھوڑے دیر پہلے کہا تھا یہ گلتی سے بولتا ہے بھاؤنا میں بہہ کر بولتا ایسا نہیں ہے یہ تیع کر کے بولتا ہے ہم نے اب تک پچھلے سات دنوں میں یہ یہ بات دنگے کا پرشکشن دینے والی بات آپ کو کم سے کم چھ الگ سبھاؤ سے دکھائیے کہ یہ جھگڑا کرنے دنگا کرنے دو گھنٹے تک دنگا جاری رکھنے کی بات کتنی جگہ پر کہے چکا ہے مہاراشت کی سبھا میں بھی کہے چکا ہے اور ایسا کہنے کے باوجود اس کے خلاف کاروائی نہیں ہوتی اور اس لئے ہم کو آج ساتھ وے کڑی میں دیش کے پہلے سردار آزاد بھارت کے لوگ تندر کے پہلے سردار سردار وَلَّب بھائی پٹیل ان کو یاد کرنا پڑتا ہے ہیدر آباد کے اس دیش کے راج نیتاؤ کو سردار پٹیل بن کر دکھانا ہوگا وہ بن کے دکھانے کا موقع سندھی وہ موقع وہاں کے راج منطری کو ہے راج کے گروہ منطری کو ہے راج کے مکھے منطری کو ہے اگر دونوں نہیں کرتے تو دیش کے گروہ منطری کو ہے اور اگر یہ سب کچھ نہیں کرتے تو آنت امتہ سردار پٹیل کا نام نارا اور ان کے نام سے دیش میں اخنددہ کی بات کرنے والے موڈی کا ہے ہم آپ اکشا کرتے کہ سردار پٹیل کی یہ جہنتی ہمیں اچھر طور پر یہ پریرنا دے گی اور ایسے جو لوگ اس بہانے دیش کے خلاب بات کرتے ہیں ان کو ہمارا یہ پورا لوگ تنتر کا ڈھاچا سبق سکھانے میں کامیاب رہے آج کے لئے اتنا ہی جہن